پاکستان ورسیز انگلینڈ ملتان ٹیسٹ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میچ ابھی ہنگنگ ان دا بیلنس ہے مطلب اس میں کوئی بھی ٹیم ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میچ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور اگزیکلی ابھی بھی تقریباً آپ یہی سمجھے کہ وہی سیچویشن ہے پاکستان کو پچھتر ستر پچھتر رنز کی لیڈ مل گئی پہلے ہی اننگز میں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی انہوں نے کم کی ہے بٹ چلو ستر پچھتر رن بھی نوٹ ڈائڈ بیڈ پچاس اک رن وہ کل جو اوور نائٹ ان کا ٹوٹل تھا اس میں ایڈ اپ کر ہی کی ہیں انگلینڈ کی ٹیم پاکستان نے تھری سکسٹی سکس کیے پہلے اننگز میں انگلینڈ ٹو نائٹی ون رنز کے اوپر آل آؤٹ ہوئی ہے اپنی فرسٹ اننگز میں اس میں سمیتھ وہ اکیس کر کے آؤٹ ہوا پھر کارس اس نے چار رنز کیے پارس وہ چھے رن کر گیا یہ جو پچیس رن کر گیا نا لیچ پچیس گندوں کی اوپر تین چوکے مار کر اس نے پاکستان کو ہرٹ کیا یہ پچیس رن نہیں ہونے چاہیے تھے میرے نزدیک اور وہ نوٹ ڈ گیا ہے لیچ نوٹ ڈ گیا ہے اور شیب بشیر اس نے نو رنز کیے تو اوورال جو ہے وہ ٹو نائٹی ون کے اوپر انگلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ پھڑک ہو گئی ہے سات وکٹے لیے ہیں ساجد خان نے مرے مارکبل یار اوویسی بات ہے اس کو جب کنڈیشنز ملیں گی ایسی جہاں پر اس کی جو بولنگ ایب وہ ڈیڈلی ثابت ہوگی تو وہاں پر وہ اس نے شو بھی کیا کہ بھئیہ میں کر سکتا ہوں بارہ وکٹے بنگلہ دیش کی اس کے بعد جو سات ایننگز ہیں اس میں اس کو اس طریقے کی وکٹ ہی نہیں ملی یہ بات ذہن میں رکھے گا اور پلس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ ان ٹیسٹ میچز میں جائے نا تو آپ دیکھے گا کہ جو ساجد کے ساتھ ٹیسٹ میچز ہیں اس میں چوتھے پانچ میں دن تو اس کو بالنگ بالنگ کرنے کا موقع نہیں ملا وہ تو آسٹریلیا اور باقی اپننٹس ہی بالنگ کرتے رہے ہیں اور سیڈنی میں پہلی مرتبہ جا کر میں ان ٹیسٹ میچز بات کروں جو پاکستان میں ہوئے ہیں اس میں چوتھے اننگ میں کوئی نہیں بالنگ شولنگ وہ کوئی نہیں جسے کہتے ہیں نا چوتھے پانچ میں دن جب وکٹ تھوڑا سا کچھ کرنا شروع کرتا ہے ساجد وہاں پر بالنگ کر رہی نہیں رہا تھا آپ اپننٹس بالنگ کر رہے تھے وہاں پر یہ کیا کر لیتا اس نے تو ریلیٹیبلی فریش پچ کی اوپر ہی ساری بالنگ کی ہے تو اس پہ پھر آپ کو کہاں سے وکٹے آپ نکالیں گے آپ خود سوچیں نا اور دوسرا سیڈنی میں فرس ٹائم گیا آسٹریلیا میں جا کر مشکل ہوتا تھوڑا اس میں بھی بڑی بات ہے تین وکٹے پھر بھی لے ہی گیا بٹ آج ساجد کو جب ملی اس طرح کی پیش تو پھر اس نے بتایا کہ بھئیہ ٹونٹی سکس منٹ ٹو آورز ایک میڈن ایک سو گیارہ رن سات وکٹ نومان تین وکٹ اس نے نہیں اٹھائیس آور کیے پانچ میڈن ایک سو ایک رن اور تین وکٹے اس کی تو ان دونوں نے پاکستان کی پاکستان کی طرف سے دس وکٹے دی ہیں سات وکٹے ساجد نے تین وکٹے اپنا جسے کہتے ہیں نومان نے اب پاکستان کو ستر پہ چتر رن کی لیڈ ملی ہے اور اس لیڈ میں نا اب چکر یہ ہے کہ پاکستان کو کرنے ہیں تک اٹ لیسٹ دھائی سو پلاس کچھ دھائی تین سو کچھ ہوگا تو پاکستان اس میچ میں جسے کہتے ہیں ایک سٹرانگ پوزیشن میں ہوگا ابھی پاکستان کی ایک سو انیس کے اوپر پانچ ہوت ہو چکے ہیں ٹھیک ہو گیا اور کیا بولیں بھائی اب تم لوگوں کو یار پانچ میں سے جناب تین وکٹے شویب لے کر گیا ہے ایک وکٹ لیچ نے لی ہے ایک وکٹ کارس نے لی ہے عبداللہ شفیق لیگ سائیڈ کی اوپر گلانس کرتے ہوئے شویب بشیر کو کارڈ بینڈ ہو گئے ٹھیک ہے چار سکور کے اوپر سائی میوب صاحب نے بائیس رنگ کیے وہ شویب بشیر کی گیند کے اوپر سلپ میں آؤٹ ہوئے یا گلی کر لو جو بھی آپ اس کو سمجھ لو سیکنڈ سلپ کر لو شان مسود بھی سیم اسی جگہ کے اوپر آؤٹ ہوئے انہوں نے گینا سکور کیا یہ تین فیلیرز رائٹ ایڈ دا ٹاپ ٹھیک ہے تین فیلیرز رائٹ ایڈ دا ٹاپ میرا سوال یہ ہے گروسری والوں اپنی آلتیں دیکھتے رہی ہو تم نے باور کو باہر کر دیا یہ کیا ہے پھر یہ کیا ہے میں باور کا کوئی فین بوئی نہیں ہوں لیکن یہ کیا یہ سمجھاؤ نا مجھے شان مسود کو میں میشہ ہی کہہ رہا ہوں کہ سال دو سال اگر آپ نے کپتانی کرنی ہے نا اس بیٹنگ گارڈ کے ساتھ تو آپ نہیں کر پائیں گے بھول جائیں میں جتنا مرضی آپ کو سپورٹ کروں اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو سال دو سال ملنے چاہیے اس بیٹنگ کے ساتھ تو آپ کو نہیں ملنے والے کیونکہ میرے اوپر تو کوئی نہیں بیٹھا رہے گا نا آپ کو بلے سے کچھ کرنا پڑے گا سر ٹھیک ہے نا بلے سے کچھ کرو گے یہ گیار آگو سکور ہے یار پھر وہ بات لوگوں کی ٹھیک کرتی ہے نا کہ یہ اس کی پلینگ لیون میں جگہ نہیں بنتی ہے ہم نے کپتان بنایا اب ہے اچھا کامران غلام ٹھیک کھیل رہا تھا 26 کیے وہ لیچ کے ایک سٹریٹر ون مس کر گیا پیڈز کی لنچ سے پہلے شاید رائٹ ایڈی سٹروک آف لنچ اپ کر لو وہ جناب 26 رن کے اوپر سٹریٹ بال مس کر گیا ایج لگی اس کی گین پیڈز پر شویب کا بال ٹھیک تھاک سپن ہو رہا تھا ٹھیک تھاک قسم کا اور شویب نے لائن اور لیندھ بڑی زبردست رکھی ہے اس نے ساجد والا کام کیا فلائٹ آؤٹسائیڈ ڈی آف سٹم ویڈ رائٹ رائٹ ہینڈرز کو جسے کہتے ہیں لیفٹ اینڈرز کو اس نے میڈل اور آف کی اوپر کھلایا ان کے ایج جن نکل بائے دونوں آپ کے جو ہے سائن کے اور شان وسود کے سمیلر آل موسٹ ان دونوں کا ڈسمسل ہے دونوں لیفٹ اینڈرز کا اس کے بعد ریزوان وہ 23 کی ہیں ریزوان بیٹنگ کرنے آتا ہے اگلا وہ کارز کو لگا دیتا ہے یہ تیسری دفعہ اس سریز میں وہ کارز کو لے گیا تیسری ایننگ تینوں ایننگز میں کارز نہیں آؤٹ کیا ریزوان کو پہلے ٹیسٹ میچ کی دونوں ایننگز میں بھی دوسرے ٹیسٹ میچ کی بھی کارز نے کیا کیا بھائیزہ وہ پہلے اس نے مارے آنا وہ جو انڈی پر وہ مارتا ہے اس میں کبھی وہ تھائی پہ لگ رہی ہے کبھی اوئی کی آواز نکل رہی ہے کبھی کہیں سے گیند جا رہی ہے تو وہ ساؤڈ شکیل دوسرے اینڈ پر تھا اس نے کہا تھوڑا باہر نکل کر کھیلیں کسی طریقے سے بال کی لائن کو کبر کرنے کی کوشش کریں ریزوان صاحب نے باہر نکل کر کھیلنے کی کوشش کی سلپ میں کیچ دے دیا اور وہ کیچ کیا کیچنگ پریکٹس ہی تھی بھائی وہ شاٹ وہ کوئی پراپر شاٹ نہیں تھی وہ کیچنگ پریکٹس تھی اب پاکستان کے ایک سو بیس کی اوپر پانچ آؤٹ ہیں ٹھیک ہے پاکستان کی جو ٹوٹل ملا کر اس ٹیم لیڈ ہے نسر وہ ہے ون نائٹی فائی رنز کی اس میں سورہ نیڈ کرنے ہیں پاکستان نے جس طرح مرضی کریں سورہ نیڈ کرنے ہیں یہ سورہ نیڈ ہوں گے تو پاکستان کا کوئی صاحب کتاب بنے گا اس ٹیسٹ میچ میں وہ سیکنڈ اننگز میں نا پاکستان کی پھر مجھے تو پور جیسے کہتے ہیں نا بیٹنگ پرفارمس لگی ہے یار سیکنڈ اننگز میں پتہ نہیں کو کیا ہو جاتا ہے اب اگر میں پہلی اننگ کے صاحب سے دیکھوں تو آپ وہ آپ کو نا ایک انگلینڈ کی طرف سے جو فائیڈ بیک ایون نیچے بھی نظر آئے نا لیچ کا وہ فائیڈ بیک ہم مس کرتے ہیں بھائی وہ ہونسٹلی سپیکنگ ہم وہ فائیڈ بیک مس کرتے ہیں دو کہ نومان اور ساجد نے آ کر اچھی بالنگ کی ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے کلین اپ کر ہی دیا لیکن ایونچولی پھر وہ بات وہ یہ ہے کہ وہ جو پچیس رن ہانٹ کر رہے نا آپ چتر میں پچیس ایڈ کریں سو ٹھیک ہے تو سو رن کی لیڈ آپ کو پہلی اننگ میں مل سکتی تھی کل آپ کی ایک سو کتنے ایک سو ستائیس کی لیڈ تھی نا تو ایک سو ستائیس میں سے موٹا موٹا حساب لگے ہیں پچاس ساٹھ رن وہ نکال گئے ہیں یہ یہ گڑ بڑ ہے بھائی آپ کو کم از کم سو رن کی لیڈ آپ پر عام سے نکال سکتے تھے آپ نہیں نکال سکے بہت خیر پچیسٹر بھی کوئی نہیں ابھی آپ نے ابھی جو میں کرنٹ سیچویشن دیکھ رہا ہوں نا آپ کو سو رن اور چاہیے ایٹ لیسٹ سو رن اور یہ جو آپ کی پارٹنرشپ اینا جو ابھی کھیل رہی ہے سعود شکیل کی پلس آغا سلمان کی یہی پارٹنرشپ آپ کو یہ سورن ڈیلیور کر کے دے سکتی ہے اس سے نیچے مشکل ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت مشکل ہو جائے گا وہ اس پچ کے اوپر فائٹ بیک کرنا ایٹس نوٹ دیٹ ایزی پلس پھر آپ کی وہی بات ہے آپ کی بیٹنگ میں وہ جان ہی نہیں ہے یار میں امیشہ سوچ تو ہمارے اوپر والے سکور جیسے وہ چودہویں کہا چاند مہینے میں ایک دفعہ نکلتا ہے یہ بھی مہینے میں ایک ہی دفعہ پرفارم کرتے ہیں یہ جو ہمارا ٹاپ آرڈر ہے یہ یار گیارہ بائیس یہ کوئی رنز ہیں آپ ٹیسٹ میچ ایسے رنز سے جیتیں گے پھر سوال تو بنتا ہے نا کہ یہ رہا ہے اگر آپ نے یہ کر کے بابر کو باہر نکالنا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ بابر کو اوپن شوپن کرالو بابر کو کوئی پہلے تین میں سے کوئی ایک نمبر دے کے ٹرائی کر لیتے بھائی شاید اس کا بلہ چل پڑتا شاید اس کو نمبر چار اس طریقے سے سوٹ نہ کر رہا ہو کوئی اور نمبر دے کے دیکھ لیتے میجر بیٹسمن کو بھی باہر کر دیا اس سارے ڈھولڈ مکے میں اور خود بھی کچھ نہیں کر پا رہے تو پھر فائدہ کیا ہے تو خیر ابھی ٹیسٹ میچ یار یہ کسی بھی سائیڈ پہ جا سکتا ہے یہ ابھی ٹیسٹ میچ پورے طریقے سے پاکستان کا بھی نہیں ہوا اور پورے طریقے سے یہ میچ ابھی انگلینڈ کا بھی نہیں ہوا پاکستان کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایڈ ڈی اینڈ پاکستان کیا ٹوٹل دیتا ہے انگلینڈ کی ٹیم کو چوتھ ہیننگ میں وہ میٹر کرے گا and it should be 250 275 پلس میرے نزدیک کیونکہ انگلینڈ نے آ کر مار دھاڑ کرنی ہے اور جب وہ مار دھاڑ کریں گے نا تو پھر وہ پریشر میں بولرز کے آنے کا چانس کافی زیادہ پیدا ہو جاتا ہے یہ میرا جس کی اوپر analysis ہے کہ ابھی جسے کہتے ہیں یہ game still hanging in the balance ہے ابھی آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سے کون سی ٹیم جو ہے وہ جیتے گی پاکستان اگر کر جاتا ہے نا تین سو کے قریب target دے جاتا ہے تو پھر پاکستان کا ایک upper hand ہوگا صحیح اس میں پھر depend کرتا ہے کہ انگلینڈ جب وہ target chase کرنے آئے گا تو انگلینڈ کھیلتا کیسے ہے جیسے ابھی وہ انڈیا کو 46 کی اوپر آؤٹ کرنے کے بعد نیوزلینڈ والے وہ بیک آف نہیں کر رہے وہ اپنی طرف سے شوٹے موٹے کھیل رہے ہیں ہوگا آپ کو ہوتا ہے نا کہ pressure جو ہے وہ واپس ادھر دوبارہ اور ڈالو ایک دفعہ آپ نے ان کو اگر آپ تین سو کا pressure تو ہوتی ہی ہوتا ہے نا ایک تو آپ کو بتا ہے کہ وہ pressure میں ہیں آپ نے اس pressure کو مزید double triple کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا dominate کر جائیں تو اب دیکھتی ہیں کہ پاکستان اس ٹیسٹ میچ میں کتنا ڈومینیٹ کرتا ہے ٹی سیشن ہونے والا ہے تو ہوپ پاکستان کے کوئی اور wicket نہ گرے اور یہ جو partnership ہے یہ پاکستان کے لیے سو اکرنز تو اور نکالے پیس آؤٹ